بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو لیکچر ہے وہ میں بینامی ٹرانزیکشن بینامی بیہ کے اوپر دے رہا ہوں بینامی چیز کیا ہے جیسا کہ اس لفظ سے آپ کو واضح ہوتا ہے کہ بینامی ٹرانزیکشن وہ ٹرانزیکشن ہے جو ایک شخص خریدتا ہے پیسے انویسٹ کرتا ہے لیکن وہ خریدتا کسی دوسرے کے نام سے ہے اس سے پہلے کہ میں موجودہ قوانین کو ڈسکس کروں میں آپ کو بینامی ٹرانزیکشن کا بتا دیتا ہوں کہ بینامی ٹرانزیکشن جیسے ایک بندہ ملک سے باہر ہے وہ اپنے باپ بہن بائی چچا کزن کو پیسے بجواتا ہے کہ میرے لیے ہی ایک پلوٹ خرید لو وہ اپنے نام خریدتا ہے آپ کی ہدایات پہ کیونکہ آپ اس کو پیسے بجوارے ہیں وہ جو پراپرٹی خریدتا ہے وہ بینامی پراپرٹی ہے بینامی پراپرٹی کے انگریڈینٹس کیا ہیں نمبر ون موٹیو نمبر ٹو کنسٹرک کنسیڈریشن نمبر تھری پوزیشن آف دی پراپرٹی نمبر فائیو پوزیشن آف دی اوریجنل اونرشپ ڈاکومنٹس یہ چار مین انگریڈینٹس ہیں لیکن یہ شفے کی طرح یہ نہیں ہے کہ ایک انگریڈینٹ مسنگ ہے تو دعویٰ کلیپس کر جائے گا موٹیو کیا ہے بینامی پراپرٹی خریدنے کا بھئی میں ملک سے باہر ہوں آ نہیں سکتا آپ اپنے نام خرید لیں میں آکے اپنے نام لگوا لوں گا موٹیو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے لیکن اگر موٹیو کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینامی ٹرانزیکشن کلیپس کر گئی لیکن موٹیو ایک انگریڈینٹ ہے کنسیڈریشن منی ٹریل آج کل بڑا لفظ عام ہوا ہے ہر زبان زدہ عام ہے منی ٹریل منی ٹریل ایک ٹرمناولوجی منی ٹریل کیا ہے منی ٹریل مینز کہ وہ جائداد خریدنے کے لیے آپ نے پیسے بجوائے اور اسی پیسے سے وہ پراپرٹی خریدی گئی الویلز بھی ہو سکتی ہیں کہ میری کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے اب میں نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ میں لٹیگیشن جو ہے وہ لوز کر گیا میں ہار گیا مقدمہ تو یہ پراپرٹی جو میں خرید رہا ہوں یہ بھی انڈر کوئیسٹن نہ آ جائے یا یہ بھی اس کی ایگزیکوشن میں نہ آ جائے موٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کنسیڈریشن منی ٹریل ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ یہ پیسے ایسے سے بجوائے اور ایسے ایسے بجوانے کے بعد اس کے بعد یہ پراپرٹی خریدی گئی پوزیشن آف دی پراپرٹی یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پوزیشن اس کے پاس کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ پہلے تینوں انگریڈینٹس موٹیو کنسیڈریشن اور پوزیشن آف پراپرٹی میں سب سے اہم کنسیڈریشن ہے کہ آپ کی منی ٹریل موجود ہونی چاہیے کہ میں نے یہ یہ چیزیں یہ یہ پیسے بجوائے اس پرپس کے لیے یا میں نے دیئے اس پرپس کے لیے یا ادائیگی میں نے کی دی موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے پوزیشن آف دی اوریجنل پیپرز اوریجنل اونرشپ ڈاکومنٹس بینامی ٹرانزیکشن میں عدالت کو تب ہی آپ کنونس کر سکیں گے کہ یہ پراپرٹی بینامے دار ہے میں نے پیسے بجوائے اور بینامی دار اس بندے کو بنایا اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس میرے قبضے میں ہیں میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا کہ بینامی ٹرانزیکشن کو سکیور کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے اس کی وجہ کہ اب بینامی ٹرانزیکشن ایک جرم بن چکا ہے اب اگر آپ عدالت میں جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ یہ پراپرٹی بینامی دار ہے میں اصل مالک ہوں اور یہ پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کی جائے تو وہ دعویٰ تو آپ دائر کر ہی نہیں سکیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ عدالت ڈائریکٹ آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بجوا دے کہ یہ ایک بینامی ٹرانزیکشن کا دعویدار آیا تو یہ ٹرانزیکشن بینامی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرو بینامی ٹرانزیکشن پروہیبشن ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین یہ دو ہزار سترہ میں قانون بن چکا ہے کہ بینامی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک جرم ہے سیکشن ففٹی ون کے تحت سات سال تک سزا ہے اس کی میں اس لیے آپ کو اب بینامی ٹرانزیکشن کو سکیور کرنے کے انگریڈینٹس نہیں بتا رہا تھا یا اس کے پریکوشنری میئرمنٹس نہیں بتا رہا تھا کیونکہ اب یہ ایک جرم بن چکا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ پروپرٹی بینامی پروپرٹی ہے اور میرے نام ٹرانسفر کی جائے تو ان فیکٹ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اقبال جرم کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو سات سال تک سزا ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کتنا جرمانہ اگر ایک کروڑ کا گھر ہے تو پچیس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کہ یہ تو جرمانہ ہوگا کہ کروڑ روپے کا گھر تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرمانہ پچیس لاکھ روپے ادا کیا یا سزا بھگت لی تو گھر آپ کا گھر کنفیسکیٹ ہوگا گھر کو ضبط کر لیا جائے گا بھگ کے سرکار کنفیسکیٹ کر لیا جائے گا اب یہ لیکچر تھوڑا سا رخ بدل رہا ہے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بینامی ٹرانزیکشن میں کیا پری کاشنری میئرمنٹس لی جائیں تو آپ مستقبل میں سیف رہیں گے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینامی ٹرانزیکشن اگر آپ نے کی ہے تو آپ خموشی اختیار کریں یا ایمی کیبلی اپنے نام لگوالے یا اس بندے کے ذریعے بینامی ٹرانزیکشن کریں جو آپ کا ریلائبل ہے خواہ وہ آپ کا دوست ہے خواہ وہ آپ کا بھائی ہے لیکن یہاں آپ کو میں خبردار کرتا چلوں کہ یہ ایک جرم ہے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے بینامی ٹرانزیکشن کوئی کی ہے تو پھر آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ لانے کی ضرورت کیوں پیش گئی آپ کو پتا ہے کہ وار آن ٹرر انفیلڈ ہے پاکستان ٹررزم کا شکار ہے لوگ اس کے ذریعے فانڈز بیجتے تھے بینامی ٹرانزیکشن پہلے تھی ایم موویبل پراپرٹی کیا تک پھر اس نے کروٹ بدلی اور یہ موویبل پراپرٹی میں آ گیا موویبل پراپرٹی میں بینامی بینک اکاؤنٹس بننے شروع ہو گئے ہنڈی کا سسٹم گرم ہو گیا جب ہنڈی کا سسٹم پہلے سٹیپ پہ ریاست نے ایکشن لیا اور اس کو ختم کیا ہنڈی سسٹم کو منیمائز کر دیا ختم نہیں ہوا ابھی بھی یہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے ریاست کے جناب ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا ابھی ہے اور اس ریاست میں موجود لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اشیر باد سے ہی وہ کام ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے کم ہو گیا ختم نہیں ہوا اب یہ تو میں نے آپ کو بینامی ٹرانزیکشن کا بتا دیا اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن دوہزار سترہ سے پہلے ہوئی تھی کیا ان کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے آنسر ٹو ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اگر جو میں نے چار انگریڈینٹس بتائے ہیں موٹیو کنسیڈریشن پوزیشن آف پروپرٹی پوزیشن آف اوریجنل ڈاکومنٹس اگر آپ ان کو ثابت کر دیں کہ یہ میرے پاس ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے انڈیپینڈنٹلی ایک تحریر لکھا لی ہے کہ اس پروپرٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں یہ پروپرٹی کے پیسے ایسے ایسے اے نے بیجے ہیں اے نے ایسے پیسے بیجے ہیں اور میں نے خرید کی ہے اور جب بھی یہ پاکستان آئے گا یا جب بھی یہ کہے گا تو میں اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں اب یہاں پہ میں اپنا ایک کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں بڑا ہی بارڈر لائن کا کیس تھا اور بڑا ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آنے والا کیس تھا اور میں کس پوائنٹ پہ وہ کیس جیتا وہ کیس جیتا میں موٹیو کے پوائنٹ پہ کہ موٹیو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے بینامی ٹرانزیکشن کی کیوں ایک باپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جو گریجوٹی اور وہ پینشن کے وہ جو معاملات ہوتے ہیں پیسے ملتے ہیں گریجوٹی یہ سارا کچھ وہ آئے بناویلنٹ فنڈ وغیرہ اس سے اس نے اپنے ایک نابالغ بیٹے کے نام ایک گھر خرید لیا اب نابالغ بیٹے کے نام گھر خریدنے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا فوت ہونے کے بعد اس کے دیگر وارثان نے مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارے باپ نے یہ پروپرٹی اپنے اس نابالغ بیٹے جو کہ ہمارا نابالغ بائی ہے بینامی خریدی تھی اپنے پینشن بناویلنٹ فنڈ گریجوٹی جو پیسے ملے تھے اس سے خریدی تھی اس کو بینامی ڈیکلیئر کیا جائے اور اس میں سے ہمیں شرعی حق دیا جائے کیس بڑا سادہ سا بڑا سیدھا سا ان کا آن ریکارڈ ہے ٹریل موجود ہے کہ وہ پیسے بناویلنٹ فنڈ کے ہی تھے گریجوٹی کے ہی تھے پینشن کے ہی تھے وہ پیسے کاؤنٹ سے نکلے اسی مالیت کا گھر خریدا گیا اور اس نابالغ بیٹے کے نام خریدا گیا بظاہر اس میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن جب میں نے اس پوائنٹ پہ کنٹیسٹ کیا کہ what was the motive وہ اس کے نجائز پیسے نہیں تھے وہ اس کے کسی کاروبار کے پیسے نہیں تھے جو ٹیکس سے بچانا چاہ رہا تھا وہ اپنے پیسے سیو نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ ریٹائر ہوا اس کے جائز پیسے تھے اس نے کیا وجہ تھی کہ اپنے نابالغ بیٹے کے نام لگایا کیوں بے نامی کیا اس گھر کا قبضہ اس بیٹے کے پاس ہے اس گھر کے اریجنل ڈاکومنٹس اس بیٹے کے پاس ہیں ان دو انگریڈینٹس کی موجودگی میں موٹیو کو ثابت کرنا تھا پلینٹیفز نے کہ وہ کیا موٹیو تھا وہ کیا سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ بینامی ٹرانزیکشن اس باپ نے کی پلینٹیفز یہ ثابت نہیں کر سکے وہ کیس میرے حق میں ڈگری ہوا ان کا دعویٰ خارج ہوا میں ڈسٹک کورٹ میں آیا وہ ڈسٹک کورٹ میں آئے ڈسٹک کورٹ میں اسی پوائنٹ پہ ان کی اپیل خارج ہوئی وہ ہائی کورٹ میں گئے اور اسی پوائنٹ پہ ان کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی خارج ہوئی کہ ہمیں موٹیو سمجھ نہیں آرہا اور سیملر نیچر کا کیس رپورٹ ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ سی ایل سی سکس ایٹ فائیو میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں معاملات لیکن یہی لائن ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ سارا آپ کو کلیر ہو جائے گا یعنی کہ اگر دو ہزار سترہ سے پہلے کی کوئی بینامی ٹرانزیکشن ہے بینامی بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو عدالت میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکٹ آیا ہے دو ہزار سترہ کا آپ کے سامنے میں گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یہ آیا ہے فیبری ٹو تھوزنڈ سیونٹین میں اب فیبری ٹو تھوزنڈ سیونٹین فیبری ٹو تھوزنڈ ایٹین اور فیبری ٹو تھو تھوزنڈ ایٹین فیبری ٹو تھو تھوزنڈ نائنٹین ٹوینٹی تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس سے پہلے کوئی بینامی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے تو آپ اس کو انوک کر سکتے ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تین سال گزرنے کے بعد آپ ٹو تھوزنٹ سیونٹین سے پہلے والی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ثابت ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکتے اور ٹو تھوزنٹ سیونٹین کے بعد اگر کوئی بینامی ٹرانزیکشن کی ہے آپ نے تو پھر اس کو بھول جائیں یا گھر میں بیٹھ کے ایمی کیبلی سیٹل کر لیں اور اگر آج تک نہیں کی تو مستقبل میں کرنے سے بازو ممنوع رہے کیونکہ یہ اب ایک جرم ہے